ایم ڈی ایز نیوز میں آپ کا خیر مقدم اے آئی سی سی کانگریز ریسرس ڈیپارٹمنٹ شیرمین آمیر جاوید تیلنگانا اینڈ اے آئی سی سی ممبر آج رات ایک بجے شیوران پلینیر آرمگڑ ایکس روٹ پر پہنچ کر دیر سو غریب اور غربہ عوام کو راشن تقسیم کیے یہ لیڈیز پچھلے پندرہ دن سے رات پر ہائیوے پر رات گزار رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کوئی آتے جاتے ان کو کچھ بھی کھانے کو دے دے کیونکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے ایک سٹھ دن کے بعد بھی گورنمنٹ تیلنگانا سے پندرہ سو روپے اور راشن ان کو نہیں ملا لیکن جب آمیر جاوید اے آئی سی سی ریسرس سنٹر ڈپارٹمنٹ شیرمن تیلنگانا اینڈ اے آئی سی سی ممبر کو پتا چلا کہ شیوران پلینیر کی عوام پریشان ہے تو وہ فوری ماہ آئے اور لوگوں سے ملاقات کی اور راشن پیش کیا آمیر جاوید جو لوگ ڈان کے شروع سے عوام کے بیچ میں رہ کر عوام کی خدمت کرتے آ رہے ہیں شہر کے مختلف علاقوں میں عوام کو مدد کر رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں تفصیلی ریپورٹ ریپورٹر محمد علی کے ساتھ کیامرائی مین محمد قلیم السلام علیکم یہ منظر جو آپ دیکھ رہے ہیں فی الوقت یہ رات کے ایک بجے کا منظر ہے اور رمضان کا دیس بھی شب کا روضہ شروع ہو رہا ہے آپ دیکھ سک رہے ہیں کہ تقریباً دیر سو سے زیادہ لوگ رات کے ایک بجے چھوٹے چھوٹے ماسوم نڈنے بچوں کو لے کر جو چند مہینے کے ہے زمین پر بیٹھے میں خودپاد کے اوپر یعنی اس سے زیادہ تکلیر دے چیز کیا ہو سکتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہماری بہنیں روٹ کے اوپر ایک بجے یہ توقعوں کے ساتھ کہ کوئی نہ کوئی آئے گا اور ان کی مدد کرے گا روٹ پر بٹھیں میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں اس حکومت کو جو یہاں پہ پوست آفیس کے پاس رات کے دس بجے سے لے کے صبح کے دس بجے تک مجبور کر دیئے ہیں ہمارے عورتوں کو مجبور کر دیئے ہیں کیونکہ بار بار بلا رہے ہیں کہ پندہ سور پہ پہنچائیں گے اور وہ آس میں آکے دس بجے سے لے کے صبح کے دس بجے تک دس دس گھنٹے آٹ آٹ گھنٹے روزے کی حالت میں لوگ روٹ پر بٹھے ہوئے ہیں کوئی پوچھانے حال نہیں ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت گونگی ہے جو بھونے سکتی بھری ہے جو سننے سکتی ان کی تکلیف اندھی ہے جو دیکھنے سکتی ان کی تکلیف کیا یہ صرف ان کا الیکشن جیتنا ہی کی ایجنٹا تھا کیا انسانیت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی آپ کو رمضان کے راتوں میں مجبور کر دیے ہیں آپ یہ بے حس لوگوں کو یہ بے حس گورنمنٹ حکومت کو سوال کا جواب دینا چاہیے ارے آنکھوں میں پانی آ جاتا بھائی کوئی آگے کام میں بولتا کہ میرے چار بچے ہیں میں بیوہ ہوں کوئی بولتے میرے کوئی شگر ہے کسی کا مر چھڑ کے چلے گا دو مہنے تین مہنے کے بچے ہیں چار چار پانچ 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 بار آ رہے ہیں اور جوہے سو آپس سے لے رہے ہیں پوسٹ آفیس سے یہ کیونکہ جوہے کوئی بھی ان کا انگوٹھانے لگتا کبھی کوئی ڈاکیومنٹ نہیں ہے وائٹ راشن کارٹ برو راشن کارٹ پتہ نہیں کتنے الگ لگ رنگ کے راشن کارٹ مانگا رہی ہیں اور اس کے باوجود اب تک ان کو ایک دانہ نہیں پہنچا اتفاق سے کل ہم یہاں سے جارہے تھے ہمارے دوست نے کہا کہ آمیر بھائی گاڑی میں کچھ بھی ہے کہ آپ کے پاس میں بلکل بسکٹ بریٹ کچھ ہوگا بلکہ آپ رکھئے یہاں پہ اس سے زیادہ مستقل لوگ نہیں ہو سکتے میں آیا میں سمجھا کوئی نورمل لوگ بیٹھے ہوں گے یہ مگر جب ان کے ساتھ راتے میں آیا ان کی کہانی سنی میں بوروں اگر پھتر بھی رہا تو رونا شروع کر دے گا کتنی تکلیف ہیں یہاں پر اور پھر بھی کوئی گورنمنٹ سے کوئی مدد بلکل نہیں ملی شرم آنا چاہیے یہ حکومت کو شرم آنا چاہیے کہ ہماری بہنوں کو آکے روڈ پر بٹھا دیا آپ رمضان کے راتوں میں سوال پوچھنا ہے ہم کو کب تک آخا پنگ کر کے جو بولے وہ جی ہو جی ہو بولتے ہیں آپ لوگ پوچھئے کیا یہ ڈیزرف کرتے کیا ان کی تکلیف دکھینے جاتی آپ کو یہ وقت آیا ہے آپ کسی سے بھی پوچھیں یہاں پہ تکلیف ایک پوچھنے جائیں گے درستر چیزہ پتا چلیں گا آپ کو کہ ایسے بھی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بہن درائیے آپ لوگ آپ لوگ یہاں پہ سامین مچاو بھائی 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 سامین ہمارے بھائی 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 کیا چالے جو سامین بھائی 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 ڈیزی او ڈیزی ڈیز سب نو بجے ساکر بائے پہنی سب نو بجے ساکر بائے پہنی بجے جائرے گھروں